ایک پتھان بادام بیج رہا تھا سردار یہ کھانے سے کیا ہوتا ہے پتھان اچھا یہ بتاؤ ایک کلو چاول میں کتنے دانے ہوتے ہیں سردار پتا نہیں پتھان نے سردار کو بادام کھلایا اور پوچھا بتاؤ ایک درجن میں کتنے عام ہوتے ہیں سردار بارہ پتھان دیکھا یہ بادام کھانے کا اثر ہے سردار دو کلو دے دے یار یہ تو بڑے کام کی چیز شیخ کا بیٹا مجھے سکوٹر کریت کے دیں کھانے کس لیے دی ہیں شیخ کا بیٹا ایک بریک لگانے کے لیے دوسری گیر لگانے کے لیے ٹیچر اس محاورے کا مطلب بتاؤ سام کی دم پر پیر رکھنا پپو بہت ہی آسان بیوی کو مک کے جانے سے روکنا ٹیچر شباش آسے پپو کلاس کا مونیٹر ہے لیٹ شادی ہونے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ جب اولاد پر روب ڈالنے کا وقت آتا ہے تو آپ کو ڈاکٹر نے ویسے ہونچا بولنے سے منع کیا ہوتا ہے ایک دیسی صاحب کسی کام سے اپنے انگریز دوست کے ساتھ اس کے گھر گئے دیکھا کہ انگریز دوست نے اپنے بیوی کو گلے لگا کر ملے دیسی صاحب بڑے متاثر ہوئے دیسی صاحب اپنے گھر گئے تو جاتے ہی اپنے بیوی کو گلے لگا دیئے بیوی بولی ہائے اللہ کون فوت ہو گیا مرد اور عورت میں کیا پڑا گیا پپو مس جی عورت وہ جو ایک ہی آدمی سے امید بان لیتی ہے اور مرد وہ جو سب عورتوں سے ایک ہی امید بان لیتا ہے استاد آدمی کی جان کہاں سے نکلتی ہے شاگرد کھڑکی سے استاد این وہ کیسے شاگرد کل جب امی نے بزار سے واپسی پر گھر کی گھنٹی پہ جائی تو اب وہ آنٹی سے بولے جان تم کھڑکی سے نکل جاؤ سوال عورتیں کتنی مہنتی ہیں مثال سے واضح کریں شاگرد سو میں سے صرف پانچ عورتیں قدری طور پر خوبصورت ہوتی ہیں اور باقی اپنی محنت سے ہی ہوتی ہیں